بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا اس پاہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاہد امیر اسیل فام لیں جی آج بھی ایک بار پھر سے آگئے ہوں اپنے بھائیوں یہ خدمت میں ویسے تو آج میرا بالکل موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا لیزی ڈیمن آ رہے ہیں آج ذرا میں نے کہا کبھی کبھی ریلیکس بھی کرنا چاہیے بس ایک سرپرائز بھی کر بھائیوں کے لیے آ رہے ہیں انشاءاللہ تو اس کی بھی کچھ تیاری چل رہی تھی کام شام چل رہا تھا پھر سوچا نہیں جی اپ ڈیٹ دینی چاہیے ساتھ ساتھ بتانا چاہیے تو آئیں جی سب سے پہلی تو آج کی نیوز یہ ہے کہ جو بڑا ٹرکیش ہے ماشاءاللہ سے اس نے جی پہلا انڈا دے دی ہے تو جن بھائیوں نے چکس کا کہا ہوا تھا بوکنگ چکنگ اب اپنی کراہل ہیں اوکے کی رپورٹ ہے انڈے آنا ماشاءاللہ سے شروع ہوں گئے ہیں اس کے اس کے علاوہ جی ایک بڑا ہی بہترین قسم کا سرپرائز آ رہا ہے اب کیا آ رہا ہے وہ اب آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے اس پہ تھوڑی سی ہنٹ ضرور دوں گا ویڈیو کے اندر وہ ضرور دکھاؤں گا اچھا ایک اور آج کل جی بڑا کومنلی پرابلم چلتا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ برڈز وغیرہ لوگ افکورس کارگوز وغیرہ کرواتے ہیں تو پیکنگ اس طرح کی جاتی ہے اب یہ دیکھیں جی محفوظ بھائی نے نیچے پلے شلے رکھتی ہے تب کچھ کر دیا اس کو نیچے پروپر لی لگا دی محفوظ بھائی سراغ کریں جی اب آپ نے وینٹیلیشن کے لیے پروپر سراغ کرنے اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے جو نئے دوست بھائی ہیں وہ اگر کہیں سے چیز مگوا رہے ہیں یا کہیں سے کوئی چیز بیج رہے ہیں توپا بھیج رہے ہیں جو بھی ان کا پرپس ہے تو اکثر پرابلم یہ ہوتا ہے کارٹن بہت چھوٹا سا ہوگا یا بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا اور اس کے اندر وینٹیلیشن کا پروپر سسٹم نہیں ہوگا کارٹن کے اندر گرمیوں میں بھی ارام سے ٹیبل کرتا ہے برڈ سرویوں میں بھی ارام سے ٹیبل کرتا ہے صرف آپ نے کچھ بیسکس کا خیال رکھنا ہے اور وہ ہمارے محفوظ بھائی فول ٹرینڈ ہیں محفوظ بھائی فٹ کر کے کارٹن ماشاءاللہ سے سیار کر رہے ہیں اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے سراخ ہوگئے اس طرف بھی سارے سراخ ہوگئے اب یہی سراخ چاروں طرف ہو جائیں گے چاروں طرف پروپرلی سراخ ہوگئے جب آپ کے تو آپ کا جو ہو گیا مطلب کارٹن ہو گیا وہ صحیح ہوا دار ہو جائے گا وینٹیلیشن اندر ٹھیک ہو جائے گی تو وہ آپ کا پرابلم ختم ہو جائے گا پھر کافی سارے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ جی اگر لمبا ٹائم لیتا ہے جس طرح یہاں سے فرض کریں ایک اگزامپل ہے کراچی برڈ نے جانا ہے تو اس میں 23-24 گھنٹے 25 گھنٹے گاڑی نے لگانے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں یہاں سے ٹرمینل تک جانا آگے ریسیب ہونا تو اس میں ٹائم لگتا ہوتا ہے تو اس میں بھی برڈ کو کچھ نہیں ہوتا ہے جب آپ پروپر پیکنگ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں آپ کی پیکنگ میں غلطی ہوگی تو پھر پرابلم ضرور ہو سکتا ہے باقی یہ چیزیں اللہ کے حوالے ہوتی ہیں اس کے بعد جی یہ بڑی کومن سی چیز ہے سیبہ کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا کوئی اس کے اندر مشکل چیز نہیں ہے یہ آپ نے لگانا ہے سمپل آپ نے دوریاں بان دینی ہے یہ اب دیکھیں کارٹن ہمارا پورا پیار ہے چاروں طرف سے اس کی پوری ہو گئی ہے سمپل ہے جو بھی چیز اندر ڈالیں گے اس کو اندر ڈال کے اوپر سے ہم اس طرح پلے چڑھا دیں گے ان کے پلے چڑھا کے ہم ایک یہاں پہ دوری لگائیں گے ایک یہاں پہ لگائیں گے اور ایک اس طرح گھومہ پہ لگا دیں گے جو بھی آگے ریسیور ہے اس کا آپ مارکر سے اوپر نام اور نمبر وغیرہ لکھتے ہیں تاکہ کنفیوزن کی بلکل کوئی کنجائش نہ ہو اب ٹیپ کا جو مین پرپس ہے وہ نیچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے پرپس وہ اب دیکھیں ان نے پلے چڑھا دی ہیں اب ٹیپ لگا کے اس جگہ کو اس چیز کو مضبوط کر دیا جائے گا تو یہ سمپل سا طریقہ ہے باقی جی اس طرف جاتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ کو آج ایک اور چیز دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ وہ آج یہ ہے کہ جو ہمارا سلنڈر تھا وہ ہو گیا اچانک ہمارا ختم اور چائے کے ہم شکین بہت زیادہ محفوظ بھائی سمہر تو یہ جی ہم نے ابھی اپنے کچن کے اندر لگایا ہے جگہ لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھی تو یہ لگایا ہے جگہ چائے رکھی ہے ابھی بہترین قسم پہ لکڑیوں کی چائے بنے گی تو کوئی پینا چاہتا ہے تو آج ہیں اس کے بعد جی آج ہمارے نیا نوجوان ہے الطاف ہے ماشاءاللہ سے تو الطاف سے ہی ملاقات کریں ابھی تھوڑا شرمیلہ شرمیلہ ہے تھوڑا شرمار ہے الطاف اس دہرے پہ شرماتے نہیں ہیں چل کرتے ہیں ٹینشن نہیں لینی یہ ہمارا کچن کا تھوڑا سیٹ اپ ہے اوپن کچن کا جو کانسپٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ دیا ہوئے ابھی تھوڑا سا خراب ہمارا محول ہوا ہوئے لیکن یہ بھی انچاللہ جس دن بالکل پٹ ہوگا وہ دکھائیں گے تو آپ جی آئیں جی آگے آگے ہاں جی ایکویریم کا یار ہاں ایکویریم جو فش والے میں خود بھی ویسے تو فش بڑی مجھے پسان میں نے گھر پہ بھی کافی ساری رکھی ہوئی ہیں یہ ایک ایکویریم ہے یہ گھر سے میں لے کے آیا تھا ابھی اس کی سیٹنگ وغیرہ نا چل رہی ہے ساری ابھی گندہ ہو ہوئے تو بعد میں جھکتے مار لینا ابھی نہ جھکتے مارنا ابھی ورک ان پروگرس ہے سفائی وغیرہ ہو رہی ہے انچاللہ اس کے اندر بھی کوئی ایک تو اچھی سی پیاری سی کوئی فش وغیرہ لائیں گے بسیکلی مجھے فش پڑی پیاری لگتی ہیں بڑا نا سکون ہوتا ہے ان کو دیکھ کہ بندہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے بڑا سکون ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی انشاللہ فش وغیرہ پہ بھی کام ہم نے کرنا ہے اس پہ بینا چوک ساتھ ساتھ آپ کو پتہ یہ جگہ ہم لوگوں نے اس طرح کیا ہمارا فارمنگ کا سیٹ اپ ہے تو اس میں میرا یہی نظریہ ہے کہ ڈیفرنٹ بندہ چیزیں رکھتا ہے بندہ اپنا شوک پورا کرتا ہے بسیکلی آپ فارمنگ پہ آئیں آپ بیٹھیں تو آپ انجوائے کریں آپ ریلیکس ہوں بلکل سکون ہو آپ کو تو اسی میں فارمنگ کرنے کا پھر مزہ بھی آتا ہے باقی پیچھے جو آپ لوگوں کام دکھایا تھا میں نے تقریبا اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارے یہاں پہ جو تھے فینشنگ تچز ابھی افکورس رہتے ہیں اس کے لیکن جو سراخ وغیرہ تھے جو پرابلمز وغیرہ تھے وہ ہم نے ہائلائٹ کیے ان کو ہم نے دیکھا اور اس کی ہائٹ پہ اب ماشاءاللہ سے کافی اوپر چلی گئی ہے ہماری اور یہاں پہ ابھی فینشنگ جب ہوگی تو وہ بھی دکھاؤں گا بیچ میں پلستر وغیرہ یہ وہ ابھی تھوڑا سا ہمارا گند بھی یہاں پہ بنا ہوا ہے لیکن اس کا بھی انشاءاللہ جس ٹائم ہوگا کپلیٹ تب بھی آپ لوگ دکھاؤں گا باقی اور میں آپ پہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ نہ کوئی مزہ دار سا کوئی کونسپٹ دیا جائے اس وال کے اوپر تو آپ لوگ مجھے مشبرہ دیں کہ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تو اس کا بھی مجھے مشبرہ دیں آگے ہیں جی یار بیسے سمی بھائی آپ سے بھی میں نے ایک بات کرنی تھی چلے میسج تو کری لوں گا یار کوئی مور شور ڈونے یار کوئی آپ کے علاقے کے مور اتنے مشہور ہیں اور مور ہمارے تک نہیں پہنچے ابھی تک تو مور شور بھی بجوائیں موروں گی بھی سیٹنگ کرتے ہیں کوئی باقی ابھی انشاءاللہ آگے شیڈ کا بھی کام ہم نے کروانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچہ ایک اور چیز اب ایک اور غلطی آج کل ہو رہی ہے موسم اب کچھ علاقوں کے اندر پورے پاکستان میں نہیں کچھ علاقوں کے اندر کھل گیا ہے جس دن موسم اچھا ہو تھوڑا جلدی کھول دیا کریں پرندے اس سے یہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں پورا جو گینگ ہے ماشاءاللہ سے سارے گوبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں دھوپی لگوا رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیل دیا ہے انجوائے کر رہے ہیں وہ بلکل ایک اچھا اٹموسفیر ان کو ملا ہوا ہے سارے دیکھیں ریلیکس کر رہے ہیں کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے سب اپنی چلنگ کر رہے ہیں تو جس دن موسم اچھا ہو کوشش یہ کیا کریں کہ ٹائملی نہ کھول دیا کریں برڈز کو تانکہ وہ اپنا آرام سے گھوم پھر سکیں اپنا انجوائے کر سکیں کیونکہ دھوپ بھی بہت ضروری ہے خاص طور پر جنہیں مولٹنگ برڈز نے انڈ پہ لگائی ہوئی ہے وہ تو دھوپ میں ویسے ہی بڑے خوش رہتے ہیں باہر آکے یہ سٹریچنگ وغیرہ ہوتی ہے بہترین قسم کی آبا ہے جی کل بارش ہوئی تھی اس سے میرے خیال سے بھر گیا ماشاءاللہ تو یہ جی پانڈ بھی ابھی تو ہوا ہوا ہے کام ہمارا تھوڑا خراب یہ ہے لیکن کرتے ہیں اس کو بھی سیٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ جی بلوک کا ہلکا سا نقشہ بنا ہے انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں کی ویڈیو میں موس پرابلی کل ہی ہو جائے گا نہیں تو انشاءاللہ پرسوں کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے ایک بڑا بہترین سرپریز لے کے آ رہا ہوں جس میں سب سے زیادہ خوش تو ہمارے جو دعوت بھائی ہیں وہ ہی ہوں گے سب سے زیادہ خوش تو وہ کام ہونے لگے اب گیس کریں جو ایکسپیڈینس لوگ ہیں وہ گیس کریں کہ یہ پہلے شیٹ بھی بناتا ہے یہ بھی ایک ہنٹ ہے ساتھ یہ بھی جگہ بن رہی ہے تو یہ بھی ایک ہنٹ ہے تو اب آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے تو جو گیس کرے گا اس کو ہم اسی چیز کی ایک پروڈکٹ کا شوک کریں گے تو یہ بھی اب پورا تو انٹی دے سکتا نا باقی ہیں جی جن نے ابھی ابھی چینل کو جوائن کیا ابھی دیکھنا شروع کیا سبسکرائب فوراں سے کر لیں اور کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو ریگلرلی دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یار کر لیا کریں سبسکرائب کرنے میں کیا جاتا ہے یہ ساتھ سمبا کو بھی کوئی چیز ملی ہے ہاں بھئی سمبا کیا مسئلہ مسائل چال رہا ہے سمبا بھی کچھ ڈونڈ رہا ہے کسی تلاش میں لگا ہوا ہے اچھا بیسے میں نے اتنا فریق رہایا تو نہیں تھا باقی جی اس کا بھی انشاءاللہ آگیا آپ لوگوں کروائیں گے باقی آج تھوڑا سا میں نے سوچا ویلوگ وغیرہ کریں تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی جو پرابلمز ہوتی ہیں آپ کا ان کا بھی حل نکال دیں اس ویڈیو کو میرے خیال سے اب اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں مزے مزے کی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آپ لوگوں ہی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا میں ہوں آپ کو اس پاہ دمید اللہ حافظ